چلے گو بڑی خبر آپ کو بتائیں بھارت جوڑو یاترہ کی بیٹھک کے دوران مکہ منتری نے ناراضگی ظاہر کی ہے بیٹھک میں انبستت رہنے والوں کے خلا کو لے کر انہوں نے ناراضگی ظاہر کی ہے مکہ منتری نے کہا کہ جو غیر حاضر ہیں انہیں نوٹس ملیں گے مکہ منتری نے کہا کہ ایسے لوگوں کو نوٹس دیے جائیں کانگریس کے لیے راہول گاندی کے بھارت جوڑو یاترہ مہتفون ہے اس سیاترہ سے جوڑی تیاری بیٹھک میں نہیں آنا ہر حال میں غلط ہے اور ایسے لوگوں کو نوٹس دیا جائے گا سوشانت پارک ہمارے صحیحیوگی اور بیورو چیف اس وقت ہمیں ساتھ جڑ رہے ہیں سوشانت یہ سمجھا جا سکتا ہے کتنا مہتفون ہے جس لحاظ سے نوٹس کی بات کی گئی ہے جائیں گے سوشانت کے پاس لیکن آپ کو ایک بیفر سے خبر بتا دے کہ آج کی بیٹھک تھی اس میں ایک خاکہ کھیکشنے کی تیاری تھی کہ کیا کچھ کارکرم رہے گا جب راجستان میں بھارت چوڑو یاترہ پرویش ہوگا اس کے لے کر آج یہ بیٹھک تھی جو لوگ اس میں نہیں پہنچے ناراضگی ظاہر کی مکہ منتریا شروع گیلوت نے اور انہیں نوٹس بھیجنے کی بات کرتی ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے لیے بھارت چوڑو یاترہ بہت مہتفون ہے اور ایسے میں جو ادھکاری نہیں پہنچے ہیں جو لوگ انپستیت ہیں انہیں نوٹس دیا جائے گا اور ان لوگوں کا انپستیت ہونا بہت غلط بات ہے تو خود مکہ منتریا شروع گیلوت کتنے سنجیدہ ہیں بھارت چوڑو یاترہ کے آگون کو لے کر اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اس میں انپستیت تھے اس کو لے کر مکہ منترین نے نا صرف ناراضگی ظاہر کی غلط بتایا بلکہ انہیں نوٹس دینے کی بات بھی مکہ منترین نے کی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ نوٹس تھمایا جاتا ہے اور کیا کچھ کاروائی کی جاتی ہے لیکن یہ طرح اس پشتے ضرور ہے کہ کانگریس کو بھارت چوڑو یاترہ کے راجستان میں آنے سے کافی امیدیں ہیں خود مکہ منتریا شروع گیلوت جو ہے اس کو لے کر بہت سنزیدہ نظر آ رہے ادھر جائپور میں بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر خوئی بیشک میں شامل ہونے کے بعد مکہ منتری اشو گیلوت دلی پہنچے جہاں ایئرپورٹ پر انہوں نے پترکاروں سے بات کی اور کہا کہ راجستان میں راہول گاندھی کی یاترہ شاندار طریقے سے نکالی جائے دلی ایئرپورٹ پہنچ کر پترکاروں سے روبر ہوئے مکہ منتری اشو گیلوت اور انہوں نے وہاں پر بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر کہا کہ راجستان میں جب یاترہ کا پربیش ہوگا تو پورے جوڑ شور کے ساتھ یہ یاترہ راجستان میں نکلے گی آج دلی پہنچنے سے پہلے انہوں نے خود بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر ایک بیشک کی اور بیشک کے بعد سیدھے دلی روانہ ہو گئے اور وہاں پر پترکاروں سے بات چیت میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ راجستان میں بھارت جوڑو یاترہ جو ہے وہ شاندار طریقے سے نکالی جائے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کی طرح سے اتصا ہی کانگریس نیتا نحصر آ رہے ہیں آج درباگی سے جو سرگارہ بنتی ہے دلی میں بنی ہوئی آج ہے وہ پرانے لگیش ہی ہماری ہے دیش کی چاہے پندے جوالا نہرو ہو چاہے ہو لگاتا اندرہ جی تھی بعد میں راجی جی بنے نرسی مراغو جی بنے ہو چاہے کوئی نئی پیڑی کو سندے دینے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو آپ امید کرتے ہو کہ یہ جو ان کے حالات ہیں جو سوچ ہے وہ کتی نیگیٹیو سوچ ہے لوگ تنطر کے اندر تو ایسی بات نہیں ہونے چاہیے اس لئے ہم بارما کہتے ہیں کہ سویدان کی بھی دھجیاں اٹھ رہی ہے دورپیو برا سمشتاؤں کا جو ڈیشری پہ دباب رہتا ہے الہرین کمیشن میں دباب رہتا ہے اور تو اور آپ دیکھ رہے جی ڈی انکم لیکشی بھی یہ تو محملی بات ہے تو یہ جو نئی پیڑی کو لے کے ہمیں بہت چنتہ کرنے چاہیے کہ ان کو کیا ہم شکھا رہے ہیں رہول گاندی کی یاترہ ایک کاروان نکل پڑا ہے تو وہ ایسیو وہی لے رہے جو دیش پہشیوں کی دل و دیماغ کے اندر ہے مہنگائی کی بات ہے یا وہ بروزگاری ہے یا جو دیش پہ تناؤں کا محول ہے وہ سمکت ہونا چاہے وہ کہتے ہیں پیار سے محبت سے بھائی چلے رازنیدی کرو تو وہی کاروان چلے پڑا آج میٹنگ تھے ہماری رہتاں کو لے کے بھی تو سمجھے بیوہ کا ساتھی جب آئے تھے تو ہم نے میٹنگ کری مہاں پر تیاریوں کو جائزہ لیا ساندار یاترہ نکلے گی رہتاں کا اندر بھی جو تیاری کر رہے ہیں سر راہن جی نے جو بات کہی ساورکر کو لے کر اس پر اسم کے مکہ منتری سے لے کر مدھ پردیش کے مکہ منتری تک ہملاور ہیں اسم کے مکہ منتری نے کہہ دیا کہ انہیں اتیاز کا جان نہیں ہے اور سیبراز سنگھ چوہان نے کہا وہ تو راہو گاندھی ایسے نیتا ہے جو آس پاس کی چیزوں کو بھی نصف کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے ان کے کہنے کا کوئی اس طرح نہیں جس روپ میں یہ آرتک بولتے آئے ہیں آٹھ سال چیز ہم دیکھ رہے ہیں ان کو اور دیش دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا کے مادین سے جو سڑنٹر کیے گئے ان کا پردہ فاتھ ہو گیا ہے یاترہ کے اندر آر یاترہ کو لے کے بھار جوڑو یاترہ کو لے کے پورے بی جی پی وچھلیت ہو گئی ہے چنتی تو ہو گئی ہے کیوں ہو گئی ہے ہیتے یہ بولنا تو اسے امید ہی کر سکتے ہیں یہ یہ بولے اور کیا بولیں گے اتیاز میں لکھا ہوا ہے وہ دیکھ لیجے سچے ہی کیا سامنا آجائے گی